ملتان کا سرد موسم اور سردیل کا موسم تو انسان کا دل چاہتا ہے کہ مزے دار دل فریب چیزیں کھائیں اور ایسی چیزیں جو دلوں کو بہت باتی ہے اور جب موسم دل کش اور سوہانا ہو تو فوراں دل چاہتا ہے کہ مزے دار پکورے بنائیں ہم آج خود اپنے ملتانی کیچن میں مزے دار دل کش پکورے بنائیں گے تو اب شروع کرتے ہیں پکورے بنائیں بسم اللہ وقمان راہی سب سے پہلے میں نے چار پانچ آلو کو لے کر اسے ایک سلائس میں کریں یہ دیکھیں نہ زیادہ پتنے ہیں نہ موتے ایک ناسک ریشو سے میں نے کٹ لیا ہے اور چار ہر تقریباً تین چار ہر ملچے لیے ہیں یہ اب اپنے ٹیس کے مطابق زیادہ یا کم کر سکتے ہیں اسے میں بھی اسے پارک سائز میں کٹ لیا ہے ایک بڑی سائز کی پیاس جسے یہ دیکھیں میں نے ایک مناسی ریشو سے کٹا ہے یہ دیکھیں نہ یہ بھی مونا موٹی ہے نہ زیادہ پتلے ہیں پالت بیسن ہس پہ ضرورت نمک ہس پہ ضرورت کیونکہ کچھ لوگوں کو نمک زیادہ پسند ہوتا ہے کسی کو کام پسند ہوتا ہے اور کچھ لوگ اپنے بلیڈ ٹیسر کی وجہ سے نہیں ڈالتے یہ آپ اپنی ضرورت کے مطابق ڈالیں کٹا و دھنیا جو کہ ہمارے پکوڑوں کو مزددار خوبصور اور مدلکش اور اس میں خوشبو اچھی آتی ہے اور ٹیسٹ میں اضافہ کرتا ہے اور سفیز زیرہ یہ بھی ہمارے ایک چمچ گھٹا ہوا لیا ہے اس سے اس کے ٹیسٹ میں اضافہ ہوتا ہے اس کی افادیت بھڑتی ہے تو اب ہم اس کو مکس کرنا شروع کرتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم داری کیچن میں مزددار پکوڑے بنانے جا رہے ہیں تو میں نے اسے بڑے بردن میں مکس کرنے کے لیے آدو کو شامل کر دیا ہاری مرچیں کھٹا ہوا زیرہ ایک چمچ کھٹا ہوا دھنیا ایک چمچ نمک ہسپے ضرورت اور اس میں ہم نے پالک چوب کر کر شامل کر دیا ان چیزوں کو ہم مکس کر لیں گے اور ساتھ ساتھ اس میں ہم بیسن شامل کریں گے پانی ہم اپنے اس کے بعد ڈالیں گے کہ جتنا ضرورت ہوگے کیونکہ زیادہ پتلا ہمارے پکوڑوں کو صحیح شیب نہیں دیتا یا مزددار نہیں بناتا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم اس میں دھوندار پانی شامل کر کر اسے کا مکسر تیار کر رہی ہیں اور پانی آپ ذرا احتیاط سے ڈالیے کر اگر یہ زیادہ پتلا ہو کر وہ اس کے پکوڑے وہ شیب نہیں دیں گے جو کہ ہم چاہتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مناسیم آرنچب میں نے اس آئل کو گرام ہونے کے لیے رکھ دیا اس آئل کو ہم زیادہ گرام نہیں کریں گے اس کو زیادہ گرام کرنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر سے تو پکوڑے ہمیں ایسے لگتے ہیں کہ تیار ہیں لیکن اندر سے جب دیکھتے ہیں تو وہ کچھے ہوتے ہیں کیونکہ وہ زیادہ تیز آر کی وجہ سے نہیں ہوتے اور یہ دیکھیں کہ ہمارا کتنا مناسیب آل ہے کہ وہ آرام سے ایک دم فک نہیں ہوا آرام سے ایک قائم لے رہا ہے ہاں اہم بات تو بتانا میں آپ کو بھوگ گی آپ ہمارے ملتانی کیچن کو سبکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا تو آپ بھولیں گے ہی نہیں بیل آئیکن دبانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو جو بھی میری نئے ویڈیو ہوگی وہ آپ کو سب سے پہلے ملے گی اور پھر آپ مزیدار ڈیشن سے لفت اندوز ہوں گے اور یقینا آپ جب یہ پکورے بنائیں گے تو آپ کی کممنٹس تو لا جواب ہوں گے اور اس امید کے ساتھ میں آپ پکورے بنانا شروع کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن وحیم ہر کام شروع کرنے سے پہلے آ کر بسم اللہ پر جائے تو اس میں نیچری طور پر ذائقہ خوشبو برکت ہر چیز شامل ہو جاتی ہے پکورے ایک ایسی چیز ہے جس کا نام سنتے ہی موں میں پانی آنا شروع ہوا جاتا ہے اور دل جاتا ہے کہ فوراں گرم گرم پکورے ہمارے سامنے حاضر ہو اور ہم اسے مزے لے کر کھائیں لیکن چھہرئے پکورے مناتے ہوئے اپنے آہات کو کدھی اپنی آئے کے چھینٹے آپ کے خوبصورت اور کام کرنے والوں کو نقصان نہ پہنچا ہوں یہ دیکھیں واو اتنی مزے دار خوشبو ہو رہی ہے دل جلدی سے ایک پھائیں ہوں اور جلدی سے میں اسے کھائیں لیکن آپ کا بھی پکورے دے کر دل جلدی سے اسے بنائیں اور یہ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بنائیں گے اور اس دل پھرے پکورے مزے سے کھائیں گے بھی سب کو بھی مجائے کرائیں گے یہ دیکھیں اس کی سٹیکچر مزے کا ہے اور اسے فوراً آپ نے پلٹی جائے گا اسے پکورے ٹوٹ جاتے ہیں پکورے کو آرام سے اور احتیاس سے تھوڑا سا ٹائم ضروری ہیں یہ اچھے اور مزے دار ہوں اور پکورے جب تک مزے دار خستہ نہ ہو تو کھانے میں بھی مزہ نہیں ہوتا کھانے والے کا دل جو کہ بہت لگ جا رہا ہوتا ہے جب وہ مزے دار چیز نہیں ہوتی ہے تو وہ بچارہ دل بز جاستہ ہو کر بیٹھ جاتا ہے دیکھیں کتنے خوبصورت کورڈن کلر کے ہماری پکورے بنے ہیں اسے اگر ہم کسی پیپر پر رکھ دیں تو اسے ہی ہوتا ہے کہ اس کا جو ایکسٹر آئل ہے وہ اس میں جلس ہوتا ہے تو زیادہ ہمیں آئلی فیل نہیں ہوتا اور پھر ہم مزے سے کھاتے ہیں کیونکہ زیادہ آئل بھی ہماری صحت کے لئے نقصان دے ہوتا ہے دیکھیں میں اس کا سٹیکچر آپ کو دھوڑ کر دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اندر سے کتنے یمیاں ہوئے بنے ہیں دیکھیں آپ ضرور ٹیسٹ کریں گے اور میرے چینل ہمتانی کچن کو سبکرائب کر کر اور خوبصت اچھے اور خوبصت کمانڈ دیں گے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہیں بھولیں گے پھر ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ